اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو بہت خوبصد گھر بنا ہوا ڈبا سٹوری اوپر ممٹی بھی ہے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس گھر کی ویڈیو آپ کو مزہ دے گی باقی یہ کہ جی کارپٹ گلیاں ہیں چالیس چالیس فٹ کی یہاں گلیاں ہیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے لیے کیا کچھ ہے مسئلہ یہ کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے اور ہمیں جلدی سے جلدی اندر جانا ہوگا دوستو سلائڈنگ گیٹ لگا ہوا اور یہ ہے اس کا کارپوچ آپ کے سامنے ہے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں لائٹنگ بہت خوبصد ڈیزائن بہت خوبصد یہاں گھر پراپر نقشے پہ بنایا جاتے ہیں آپ ویسے گھر نہیں بنا سکتے کہ اپنی مرضی سے جدر چاہے کمرہ بنا لیں وہ کھاتا یہاں نہیں چلتا ہے گورنمنٹ کی سوسائیٹی ہے یہاں پراپر نقشے پہ گھر بنایا جاتے ہیں اس طرف گیلری وغیرہ دیکھ لیں میں چلتا ہوں پہلے ڈرائنگ روم میں یہ ہے دوستو ڈرائنگ روم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصد سا بہت نفیس سا ڈرائنگ روم اور یہ پھر چھت وغیرہ دیکھ لیں پنکھے لگے ہوئے یہ ڈیوائیڈر ہے جو ٹی وی لاؤنچ کو اور ڈرائنگ روم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور دوستو اس طرف پھر بڑی ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس طرف سے بھی لائٹنگ وغیرہ دیکھ لیں اونچے دروازے لگے ہوئے بڑے مضبوط دیار کے دروازے یہ بڑے مضبوط دروازے لگے ہوئے خالص لکڑی کے بنے ہوئے اور جالی والے بھی دروازے بڑے بہترین بڑے مضبوط لگے ہوئے جب آپ وزٹ کے لیے آئیں گے اور دروازے کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں واقعی کچھ نہ کچھ تو ہے اونچے دروازے کافی اونچے دروازے یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد یہ پانی کا ٹینکر ہے اور پانی کا جو سورس ہے وہ ان کا سپلائی کا ہے یہاں جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو پانی دیتی ہے اور دوستو اس کے بعد بسم اللہ کر کے میں اندر آ گیا ہوں اور یہ مین انٹرنس کا دروازہ بھی درہا دیکھ لیں آپ دروازہ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز ہے یہ ہے یہ دروازہ اس کا مین انٹرنس کا ماشاءاللہ بہت مضبوط دروازے لگے ہوئے اور یہ پھر سٹاپ پر ہیں دروازوں کے دونوں سائیوں پر لگے ہوئے اور دوستو اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ بالکل سامنے ٹکر پر میڈیا وال ہے اور یہ ہم ہیں اس وقت ٹی وی لاؤنچ میں چھت وغیرہ دیکھ لیں بہت خوبصور گھر ماشاءاللہ اور نیچے پھر یہ ٹائل بہت خوبصور لگی ہوئی اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تک آن پہنچے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے یہ نہ ہو کہ سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں کرسی پہ بیٹھنے والا بندہ لیزی ہو جائے کرتا ہے دوستو آگے چلتے ہیں یہ پھر ہے دروازہ اور اس دروازے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رہا ہے نا کسی نے ریجانال بنایا ہوا کیچے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت عالی اوپر بھی بھی دیکھ لیں نیچے پوری کمرس کی لائن ہے یہ آپ کے سامنے اوپر پوری کمرس کی لائن ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہڑی کے لیے بھی جگہ انہوں نے دیوئی اگزاز فین دیکھ لیں وینٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو اور سب کے سننگ ہوئی بہت خوبصورت کچن ماشاءاللہ اور دوستو پھر اگر ہم یہ دروازہ کھولیں تو یہ پھر پیچھے یہ لانڈری کا ایریہ ہے اور لانڈری کا ایریہ کو انہوں نے فائبر شیٹ لگا کے اس طرح سے کبر کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی یہاں آپ واشن مشین وغیرہ یا جو بھی سامان اس طرح کا ہو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے رکنا یہاں نہیں ہے ہم آگے چلیں گے کیونکہ ہم لمبی مسافتوں کے مسافر ہیں تو ہم آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتے رہیں دوستو اس کے بعد اگر ہم یہ دروازہ کھولیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹرو چھت کے سلین وغیرہ دیکھیں پنکھیں وغیرہ لگے ہوئے لائٹنگ بہت خوبصورت نیچے ٹال بہت خوبصورت لگی ہوئی اور پھر بڑی ونڈو ہے ونٹیلیشن کے لیے اور دوستو اگر میں تھوڑا سا اس طرف گھوموں تو سامنے وارڈروب ہے اوپر تک علماریاں ہیں دونوں سائلوں پر وی شیپ میں بہت خوبصورت اور اس کے بعد دوستو اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو پھر یہ واش روم ہے سادہ سیٹ اور باقی یہ سیسیز یہ شابر وغیرہ لگا ہوا اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اوپر تک ٹائل لگی ہوئی مرور دیکھ لیں اور یہ ونٹیلیشن کے لیے واش بیسن وغیرہ کی کیٹیلیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم نے رکنا یہاں ہی نہیں ہم اور آگے بڑھیں گے اور دوستو اس کے بعد اگر ہم یہ دروازہ کھولیں بسم اللہ ماشاءاللہ ایک یہ ویڈروم بھی ہے یہ بھی دیکھ لیں جو ایسیسریز جس طرح لگی ہوئی ہیں پنکھے وغیرہ لگے ہوئے یہ اسی طرح آپ کو ملیں گے یہ گھر میں شامل ہیں یہ چیزیں اور پھر نیچے ٹائل وغیرہ دیکھ لیں بہت خوصد ٹائل اور سامنے بڑی ونڈو ہے ونٹیلیشن کے لیے اس بیڈروم میں جو بندہ ہوگا وہ سامنے کار پوچ میں آسانی سے دیکھ سکتا ہے یہ سامنے بلکل کار پوچ ہے اور دوستو اگر میں تھوڑا سا اس طرف گھوم جاؤں تو پھر یہ سامنے باتروم ہے ہم اس باتروم کو بھی دیکھتے ہیں انگلیس سیٹ کے ساتھ واش بیسن وغیرہ مر لگا ہوا اور سامنے پھر ونٹیلیشن کا ایریہ ہے اگزافرین وغیرہ لگا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر کیا ہے یہ منہ بلکل بھی نہیں پڑتا اب پتہ نہیں کیمرے میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ سٹور ہے دینا خیال اگر آپ فالتو سامان وغیرہ رکھنا چاہیں تو یہاں رکھ سکتے ہیں باقی ایس ایس ویس آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم نے رکھنا یہاں بھی نہیں ہم اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر جو ہے ہمارے لیے کیا کچھ ہے دوستو دوستو چھوٹے سٹک کی سیڑھیاں مضبوط گرل لگی ہوئی بزرگ سے بزرگ بندہ بھی آسانی سے سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے اور ہم آ گئے ہیں دوستو فرس فلور پہ پہلے ہم نے گراؤن فلور دیکھا اس وقت ہم فرس فلور پہ ہیں تو یہ ٹیرس ہے اس گھر کا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے ہیں نظارے سامنے کے اور اس کی بھی چھت سلنگ ہوئی ہوئی لائٹنگ وغیرہ کا بہت زبردست بندہ بس اور اس سے اوپر بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا کیونکہ اوپر منٹی ہوگی رہا ہے اور یہاں سے یہ دیکھ لیں یہ تھوڑی سی گیلری اس طرف بھی دی گئی اور یہ خوبصورت مناظر بڑے خوبصورت سبز پہاڑیاں آپ کے سامنے یہ نظارے دوستو اس کے بعد اسی طرح ہم ڈرائنگ روم میں چلیں گے اسی طرح اوچی ہائٹ کے دروازے یہ جالی والا دروازہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بڑے خوبصورت بڑے مضبوط دروازے لگے ہوئے دوستو ہم ڈرائنگ روم میں ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ پنکھا وغیرہ لگا ہوا یہ سامنے ڈیوائیڈر ہے جو ٹی وی لاؤنچ کو اور ڈرائنگ روم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے نیچے اسی طرح خوبصورت ٹائل اور دوستو پھر یہ دائیں ہاتھ پہ ونٹیلیشن کے لیے بہت خوبصورت ونڈو ہے باقی یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور دوستو پھر اگر ہم مین انٹرنس سے اندر داخل ہوں جیسا کہ یہ اس کی مین انٹرنس ہے میں چاہتا ہوں کہ دروازے آپ دیکھ لیں تا آپ کو پتا چلے کہ دروازے کیسے خاص لگے ہو یہ جالی والا دروازہ ہے اور یہ پھر میرین انٹرنس یہ بھی اونچی ہائٹ کے دروازے اور دوستو جیسے ہی میں اندر انٹر ہوا ہوں اور یہ دروازہ میں نے بند کیا ہے تو یہ ہے جو ٹی وی لاؤنچ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت عالی اور پھر چھت کی سننگ وغیرہ دیکھ لیں بلکل سامنے ٹکر پہ میڈیا وال ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تک بھی آن پہنچے ہیں تو یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب زور کر لیں اور بل آئیکن زور پیس کر لیں بہت آسان ہے اگر آپ لیکٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو جو میری تصدیل نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں گے سبسکرائب کا اپشن آگئے گا اگر موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا ویڈیو کو سکرول ڈاؤن کریں تو سبسکرائب کا اپشن آگئے گا دوستو اس کے بعد یہ لیفٹ سائٹ پہ ہم آگئے ہیں اور یہ ایک بیٹھ روم ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ پنکھے وغیرہ لگے ہوئے ہر سہولت یہاں میجسر سامنے بڑی وینڈو وینٹیلیشن کے لیے اور نیچے اسی طرح خودسٹ ٹائل اور دوستو اس کے بعد اگر دائن سائٹ پہ میں دیکھوں تو یہ پھر ایک بہت ہی خودسٹ سا باتھ روم ہے انگلیس سیپ کے ساتھ واش پیسنگ وغیرہ ایس 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 آئینے وغیرہ لگے ہوئے اور پھر اسی طرح یہ بڑا سٹور ہے اوپر اور وہ اٹک کر پہ سامنے اگزاز ٹائل لگا ہوا ہے اچھا تو وغیرہ دیکھنے یا بہت خوبصورت یہ شاور سسٹم بہت آلہ بہت زبردس اور یہ پھر اس کی وینٹیلیشن کے لیے ویڈو ہے اس بیڈروم کی لیکن ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دوسرا بیڈروم دیکھتے ہیں یہ ہے دوستو دوسرا بیڈروم ماشا ماشا یہ آپ کے سامنے ہیں اس گھر میں دو ماسٹر بیڈروم ہیں اور دو عام بیڈروم ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں پنکھا لگا ہوا یہ پھر آپ کے سامنے ہیں ٹائل وغیرہ بہت خوبصورت یہ علماری اسی گھر کا حصہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کونے میں چلی جائے گی یہ ونٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو ہے اس بیڈروم میں بھی باقی یہ آپ کے سامنے ہے اور اس طرف سے بھی اگر میں دکھاؤں تو چھت بہت خوبصورت ماشا اللہ اور اس کے بعد دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ باتروم دیکھ لیں اور یہ ہے دوستو باتروم اس کی صورت لائٹ شاید نہیں لگی ہوئی یا عام نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں اور سادہ سیٹ کے ساتھ یہ ٹائلز اڑھرا لگی ہوئی اور اس کی ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اس طرف ہے دوستو اب اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا کے میں آپ کو ممٹی وغیرہ دکھاتا ہوں اور پھر باقی کی باتیں ہوں گی دوستو آپ کے ساتھ بعد میں دوستو ممٹی پہ جانے کے لیے بھی اسی طرح مضبوط گریل لگی ہوئی سٹیل گریل ہے اور اسی طرح چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں آسانی سے آپ چٹ سکتے ہیں اور ہم آگئے ہیں دوستو یہ چھت یہ آپ کو سامنے ٹھیک ہے جی یہاں یہ کلماری پڑی ہے ظاہر ہے یہ بھی اسی گھر کا حصہ ہے سامنے یہ تین منڈوز ہیں میں انٹیلیشن کے لیے یہاں فاتح سامان وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اور چھت کی یہاں بھی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی اور یہ دوستو دروازہ ہے جو ہمیں چھت پہ لے کے جائے گا میں یہ دروازہ کھول کے آگے بھی آپ کو لے کے جاؤں گا لیکن اگر آپ یہاں کھڑے ہوں تو یہ نظارے سارے کے سارے دوستو آپ کے لئے ہیں دوستو میں چھتے آگیا ہوں تو یہ پنجاب ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے ان کا جو مرکزی روڈ ہے اس کے بلکل نزدیک یہ گھر ہے بلکل نزدیک پانچ مرلے کا گھر ڈبا سٹوری چار بیڈ رومز کے ساتھ اور دو کچنز کے ساتھ دو ڈرائنگ رومز کے ساتھ بہت خوبصورت گھر بہت ہی پرلطف نظاروں کے درمیان یہاں ریجسٹری بھی آپ کو ملے گی فائل بھی ملے گی یہ گورنمنٹہ پنجاب کی اپنی سوسائیٹی ہے نہ آر ڈی اے کا ڈر نہ سی ڈی اے کا ڈر نہ میٹرو پولیٹن کا ڈر یہاں سب کچھ گورنمنٹ کا اپنا ہے کوئی قبضہ گروپ نہیں کوئی مار دھار نہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں اور خاص طور پر پانی کی جو یہاں سہولت ہے وہ بڑی امیزنگ ہے دوستو اور جب گیس آئے گی تب بھی سب سے پہلے اس سوسائیٹی کو ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹہ پنجاب کی یہ اپنی سوسائیٹی ہے دوستو پانی کا صرف یہ میرا خیال ہے کہ ہزار پیا یا بارہ سو روپیا منتھلی یہ لیتے ہیں جس میں پانی سینیٹیشن سیکیورٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں راولپنڈی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب گرمیاں بڑھتی ہیں تو پچیس پچیس سوکا بھی پانی کا ٹینکر ہو جایا کرتا ہے یہاں ایسی کوئی پریشانی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اس پانچ مرلا دبا سٹوری گھر کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ اور اس میں بارگیننگ کی ہلکی فلکی گنجائش موجود ہے اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر دوستو ویڈیو کے ڈسکپشن میں ہوتا ہے آج کل ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہم نمبر نہیں لگاتے ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکپشن میں ہوتا ہے وہاں سے نمبر لے کے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ گھر چاہیے اگر آپ کو یہاں سات مرلے کا دس مرلے کا ایک کنال کا گھر چاہیے یا یہاں کوئی پلارٹ چاہیے تو یہاں ہمارے پاس پلارٹ بھی اویلیبل ہیں مختلف پرائسز میں پنجاب امپلائز ہاکسنگ سوسائٹی میں ہمارے پاس پلارٹس بھی ہیں ہمارے پاس گھر بھی ہیں آپ ہمیں گال کریں ہم مختلف آپشن آپ کو وزٹ کرائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپشن آپ کو زور پسند آئے گا دوستو ہر مومن مسلمان کے لئے زوری ہے کوئی اپنے دوسرے مومن مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا رہے دعا میں شامل رکھا کریں بہت شکریہ بہت مرباند